سلام علیکم سٹوڈنس آئیے آج ہم نے سٹڈی کرنا ہے ہاوپ آٹ کو جو کہ ہمارا تھا کیریئر ان بیالوجی کے بارے میں آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے ہارٹی کلچر کی سٹڈی ہارٹی کلچر کی سٹڈی کے اندر دیکھیں ہارٹی کلچر ہم لوگ ہے یہ بھی ایک آرٹ آف گارڈنگ دیکھتے ہیں آپ آرٹ آف گارڈنگ کے اندر ہم اس لئے پودوں کو شیف دیتے ہیں دکتوں کو شنکی چیزوں کے اندر ہمیں ڈھالتے ہیں جس کی وجہ سے گارڈن خوبصور لگتا ہے ہارٹی کلچر لسٹ کیا کرتے ہیں ایک تو پلانٹ اور فروٹ پلانٹ کی بناتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ اور ورائٹیز کے اندر پودوں کو لے کر آتے ہیں کئی زیادہ پودے ہمیں مختلف رنگوں کے اندر دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وارٹر لیلی وارٹر لیلی نہیں صرف لیلی فلاور ہے لیلی فلاور ہے اس کے علاوہ جو ہے لیکن اس کی ہنڈرڈ وارائٹیز ہیں مختلف اس کے علاوہ جو ہے اور آپ یہاں پر اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں ایکشن آف نیو وارائٹیز آف پلانٹ اینڈ فروٹ پلانٹ کی پکچھ ہو رہی ہے دیکھ سکتے ہیں اورنج کی مختلف وارائٹیز ہیں جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں جیسے کہ فروٹر یوز کرتے ہیں کینو یوز کرتے ہیں اور بھی بہت ساری اس کی وارائٹیز آئیے جو ہے اب ہم نے سٹڈی آگئے نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے جی ہم نے نیکسٹ آگئے ہم لوگ فارمنگ کو سٹڈی کرتے ہیں جی فارمنگ کو جو ہم نے فارمنگ کے اندر بھی ہم لوگ فارمنگ کا بھی یہ ہی ہے اس کے اندر بھی ہم لوگ نے پود وغیرہ کی سٹڈیز کرنے تو کاشت کاری کی ایک فیلڈ ہے اس کے مین پونٹس آپ دیکھتے ہیں ڈیوالپمنٹ اینڈ مینٹیننس آف فارم کوئی بھی اگر کھیت ہے تو اس میں کام کرنے والا ہے اس کو کیسے وہ مینٹین کرتا ہے کس طرح وہ اپنی پیداوار کو بڑھاتا ہے اور اس کے اندر اینیمل بریڈنگ ہمارے پاس ایک فیلڈ آتی ہے جس کے اندر ہم لوگ ہم لوگوں کو تاکہ ایک اچھی پروڈکشن مل سکے اچھی پیداوار مل سکے اچھا میٹ دیکھتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ لوگ سنایڈ کے اندر ایک پکشو اور یہ ہے دیکھتے ہیں آپ لوگ کے فارمن کے اندر پہلے یہ ریسرچ کرتے ہیں چیزوں کے اوپر پھر ہمیں نئے پودے وغیرہ گانے کے لیے نئے بیٹ دیتے ہیں اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انیمل بریڈنگ کے اندر ایک فارم ہوتا ہے اس کے اندر انیمز رکھے جاتے ہیں پھر ہم ان کی بریڈنگ کرواتے ہیں تاکہ ایک جو نیکس آنے والی جڈرنیشن ہوتی ہے وہ آگے اچھا جو ہے ہمیں ریسپونس دے سکے نیکسٹ ہم نے فورسٹری کو سٹڈی کرنا ہے فورسٹری کے مین پوائنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں لک آفٹر نیچر فورسٹ اس کے اندر فورسٹری جنگلات کی فیلڈ اس کے اندر جو برکرز ہوتے ہیں وہ ایک تو فورسٹ کے اندر جو پودے ہوتے ہیں ان کی دیکھ بار کرتے ہیں جیسے کہ آئی آلجی لگ جاتی ہے تو اس کو لوگ اس کو کیور کرتے ہیں کافی پلانٹس کو اگر ہم دیکھ پسٹل سٹڈی گرہ کھا جاتے ہیں تو ادوائیات بغیرہ لگا کے اس کو کیور کرتے ہیں ایک پک کے اندر شو ہو رہا ہوگا پھر اس کے علاوہ جو فورسٹ یہ لوگ ہوتے ہیں یہ تو گورنمنٹ کو ایک ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ آرٹی فیشل جو ہے فورسٹ اگائیں اور پلانٹنگ جو کریں فورسٹ کے اندر آرٹی فیشل پلانٹنگ کریں جیسے کہ آپ دیکھیں چھانگا مانگا جنگل ہے یہ ایک مین میڈ فورسٹ اور پاکستان کا لارڈ جان نے خود اپنے ہاتھوں سے اگائے اسے ہم آرٹی فیشل فورسٹ کہتے ہیں پس نیکسٹ فیلڈ اب ہمارے پاس ہے بائیو ٹکنالوجی کی بائیو ٹکنالوجی کی فیلڈ کے اندر ہم لوگ کرنا ہے سب سے پہلے اس کے مین پوائنٹس کو سٹری کرتے ہیں کیا اس کا مین پوائنٹس ہے آپ کو پتا کہ بائیو ٹکنالوجی کے اندر ہم لوگ یوسفل جو مایکرو ارگانیزم ہوتے ہیں ان کو یوس کر کے آگے ان کو میڈیسنز کے اندر یوس کرتے ہیں انسانوں کی فلاہ و بہبود کے لئے ان کی ورل فیر کے لئے کچھ ڈینجرز ہوتے ہیں حامفل ہوتے ہیں کچھ یوسفل ہوتے ہیں تو ہم نے یہاں پر بائیو ٹکنالوجی کے اندر ہم لوگ مایکرو ارگانیزمز کو ہم لوگ یوس کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ انسانی زندگی کے اندر اور ڈیفیکیشن لاسکے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک بیکٹیریا ہے یہ ہمارے پاس ایک بیکٹیریا اس کا نام ہے لیکٹو بیسیلس یہ یوگرٹ یوس کیا جاتا ہے یہ دیکھیں لیکٹو بیسیلس یہاں پر جو ہے وہ پکٹیو گھر یوسفل مایکرو ارگانیزم ہے اور یہ یوگرٹ بنانے کیلئے یوس کیا جاتا ہے اس کے علاوہ میڈیسن کے اندر بھی کافی بیکٹیریہ اس کو یوس کیا جاتا ہے جیسے ایک بیکٹیریا سبتریکٹو کوکس سیری وی سی آئی ایک بیکٹیریا کا نیم ہے یہ ہمارے پاس میڈیسن کے اندر یوز کیا جاتا ہے میڈیسن کے اندر بھی ہم اسی یوز کرتے ہیں اور بھی مختلف چیزوں کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ اپنی جو ہے وہ لائف کو بیٹر کر سکے اور اس کے اندر اور زیادہ اور موڈیفکیشن لاسکے میکرویلنزم کو یوز کر کے ہم لوگ مختلف چیزیں بناتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ کو نہیں سمجھے کمنٹ کریں لائک اور چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں پھر بھی اگر کوئی کنفیجن ہے تو میں میں آپ کا کنسیب ضرور کھینیل کرواؤں گیا میں پوری کوشش کروں گے کہ آپ کو اور اچھا آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا سب کچھ کلیر ہو گیا ہوگا اس کے لیے ساتھ دیمجے اجازت موسیقی